اللہ الرحمن الرحیم دلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم آج ہم پروٹین پاستہ بنانے لگے ہیں جو کہ 100% دالوں سے بنا ہوا ہے دالیں چونکہ پروٹین کا ہزانہ ہوتی ہیں براکلی جائے گی گرین چیلیز ٹوماتو پیسٹ چکن اور چکن کی جکنی ہے اس کو وائل کیا ہوا ہے ایک کپ پانی ڈال کے ہاف کپ تقریباً اس کی جکنی ہے اس کو ہڈیوں سے لگ کر لیا تھا اس ٹیش میں جتنی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں تقریباً سب ہی پروٹین کا ہزانہ ہے آپ اپنے بچوں کو ہیل دکھانے کا آدھی بنائیے سب سے پہلے ہم پاستہ کو وائل کریں گے اس کے لئے ہم نے 1.5 لیٹر پانی لیا ہے اس میں 1.5 ٹی سپون ہم نے نمک کی ڈالی ہے کوکنگ آئل جائے گا اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون اس سے ہی آپ اس میں جوٹتا نہیں ویننگر ہے 1.5 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے یہ ایپل سائیڈر بھی نہیں کر رہا ہے آپ سفید سلکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کی فلیوری میں بہت اضافہ آتا ہے اور یہ اچھے سے بہت جلدی گال جاتا ہے یہ مسور کی ڈال کا پاستہ ہے اور اس سے پہلے ہم نے ماش کی ڈال کا پاستہ ڈالا ہے اس کو بوائل کریں گے تب تک یہ گال جائے یہ دیکھئے یہ اچھے سے گال چکا ہے اب ہم اس کا پانی سٹین کر لیتے ہیں ایک سی چھلنی میں ٹوکری بغیرہ میں اور اتنی دیر میں ہم دوسری چیزیں تیار کر لیتے ہیں دیشی کی جائے گا دیشکی میں تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون ہے اس سے بھی اس کے فلیور میں بہت اضافہ ہوتا ہے اس میں ہم سوتے کریں گے براکلی اور گرین چیلیز براکلی جو ہے یہ فروزن ہے اس لیے بہت جلدی یہ سوتے ہو جائے گی ایک سے دو منٹ میں یہ بہت اچھے سے اس کا کلر بھی بہت اچھا پیارا تیار ہو گیا ہے اور یہ سوتے ہو چکی ہے اب اس کو نکال کے اسی پرتر میں ہم جالیں گے کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل جائے گا ہاف کپ اس پہ آپ ایڈ کریں گے ہم پیاس ہے ایک میڈیم جس کو باریک پیس لیا تھا اور اس کو بھونیں گے تب تک جب تک اس کا پانی ختم ہو جائے اس میں صرف پانی خوشک ہو جائے اب اس میں اٹھ کیا ہے ہم نے وارٹ ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ اس کو بھی بھونیں گے تاکہ اس کی اس کا فلیور انہانس ہو سکے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے خوشک مسالے جسے نمک نمک اس میں جائے گا وان انٹ ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم نے پاستہ میں بھی نمک ایڈ کیا تھا اس لیے اب اس میں زیادہ نمک نہیں ڈالیں گے حلدی ہاف ٹی سپون ہے کالی میرچ کا پورٹر ڈالیں گے اس میں وان ٹی سپون آپ اپنے فلیور سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بھنا کٹا سفید زیرہ ہے وان ٹی سپون اور اب ہم اس میں شامل کریں گے وان ٹی سپون سویا ساس یہ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ابلہ ہوا چکن اور اس کو بھونیں گے کیونکہ یہ پہلے سے گلا ہوا ہے اس کو زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں پانچ منٹ تک اس کو بھونیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں جو اس کی جخنی ہے وہ بھی ایڈ کرتے رہیں گے اس سے بھی اس کے فلیور میں بہت اضافہ ہوگا اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں اوریگانو یہ دیکھئے یہ اوریگانو ہے تقریبا یہ وان ٹی سپون ہے اس سے بھی اس کے ٹیسٹ میں بہت اضافہ آتا ہے اور جو جخنی ہے ہماری وساسہ تھوڑھوڑی ایڈ کرتے رہیں گے اس کو بھونتے رہیں گے اچھا بھون جائے تب ہم اس میں شامل کریں گے چکپیس یہ ہمیں پہلے بتانا بھول گئے تھے یہ بھی تقریبا ایک کپ ہیں ابرے ہوئے چنے آپ سب کو پتا ہے کہ چنے بھی پروٹین کا حضانہ ہوتے ہیں اسی لئے تو یہ پروٹین پاستہ ہے یہ دیکھئے سب تیار ہو گیا ہم نے اس کو گارنشنگ کیا ہے براکلی کے ساتھ ہم نے پاستہ ڈالا ہے اوپر ہم نے چکن اور چکپیس کا تیار مسالہ ڈالا ہے اس کے بعد یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے آپ کو ہماری ٹیش اچھی لگے تو اس کو فرنڈز اور فیملی میمبر سے شیئر کیجئے کومنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں